آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اگر جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں صبح اٹھ کر پانی پی رہے ہیں اپنے کام پر جا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں خود اٹھ رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں تو اس سے بڑا شکر کچھ بھی نہیں ہے ہم چیزیں ڈھونتے ہیں صرف اس بات کا کرنے کے لیے کہ ہم کس بات پر شکر ادا کریں اگر آپ صحت مند ہیں تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں دولت کوئی نہیں ہے اس حوالے سے بات کریں گے جو آج کل مرض ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اس طرح سے بڑھا ہے کہ پہلے سپیسیفک اس کی ایج ہوتی تھی کہ اس ایج میں ہوگا یا ان عمر کے لوگوں میں ہوگا یا اس حصے میں ہوگا سپیسیفک کوئی سیمٹمز ہمارے پاس موجود تھی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایج گروپ سے ہیں وہ اس مرض میں مفتلا ہے میں بات کر رہی ہوں ڈائیبیٹیز کی سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ پرگرام میں فرسلی آنے کے لیے تو جیسے سر میں نے ذکر کیا کہ پہلے ہمارے پاس ایک سپیسیفک ایج گروپ ہوتا تھا کہ فورٹیز کے بعد یا پھر فورٹی فائف کے بعد آپ کو یہ ہوگا آپ تھوڑی سے احتیاط کر لیں یا میٹھا ہم خود کم کر دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے ہر ایج گروپ کے جو لوگ ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کی میجر ریزن کیا ہے اس کی میجر ریزن جو ہے وہ دیفنیلی ہمارا لائف سٹائل ہے پہلے جو تھے ہم جو ہماری گزا ہوتی تھی اور ایک روٹین ہوتی تھی کہ ہم صبح اٹھتے تھے فطرت کو فالو کرتے تھے اور صبح اٹھنا پروپر ہم نے کھانا ناشتہ وٹس ایور جو ہم نے استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد ہماری لائف شروع ہوتی تھی اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ہمیں جو گزا ملتی تھی وہ بلکل پیور تھی لیکن اب یہ جو ہے لائف سٹائل تھی ہوا اس میں جو ینگ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو دو طرح کی وانور ٹو چلو انہیریٹیٹ ہو گئی اس میں کچھ جنیٹک جو فیکٹر ہے وہ کنٹریبوئٹ کرتے ہیں بٹ یہ جو انجور جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھ 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 وارٹیز میں جا کے آتی تھی لیکن اب جو بچے جو ہیں وہ رات کو بھی جو جیسے یہ شروع ہو گیا ہے آن لائن کھانا اور بہت ساری چیزیں لائف سٹائل جب سے چینج ہوا تو یہ ارلی جو وہ چینجز جو فورٹیز میں یا ففٹیز میں آ کے باڈی میں آنے تھے وہ بیفور ٹائم وہ آ گیا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈائٹ ہم کھا رہے ہیں اس میں وہ پیورٹیز نہیں ہیں وہ نیچرل یا آرگینک ڈائٹ نہیں ہیں آرٹیفیشن ڈائٹ ہے تو یہ ایک مین ریزن ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگ بچے خاص طور پر لیٹ سوئیں گے لیٹ اٹھیں گے تو اس میں بھی ایک ڈائیوریزن ریدم ہے سرکیڈیون ریدم ہے جس میں ہمارے باڈی میں اندر سرٹن ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو باڈی کو ڈیفینٹ کرتے ہیں ڈیفینٹ میں اس کے آپ کی امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نومل ریگولیٹری ہارمونل سسٹم ہے اس کو بھی مینج کرتے ہیں بلکل اس طرح سے ہے اور ڈائیبیٹیز جو ہے بھی سمجھے ایک ہارمونل ریٹڈی ایک ریسپونس ہے ہماری جو گزہ ہم کاربو آئیڈیٹس وغیرہ لیتے ہیں جی جی انسولین جسے ہم کہتے ہیں جب بھی ہم گزہ کے جیسے تین ہیسے ہیں فیٹس ہیں کاربو آئیڈیٹس ہیں فیٹس ہیں پروٹین ہیں تین چیزیں ہیں تو کاربو آئیڈیٹ کے ریسپونس ہے پینکریاس جو ہے وہ انسولین ریڈیس کرتے ہیں اب جب یہ ہمارا ایک روٹین تھی صبح کھایا یا شام کو کھا لیا ہے موشٹی یوز تو بھی اپنن ان بچپن میں ہم دیکھتے تھے اب یہ ہے کہ وہ ایک تو لیٹ اٹھے صبح ناشتہ کیا پھر دوپیر کو کھانا کھایا پھر چار پانچ بجے کچھ کھا لیا پھر رات کو کھا لیا پھر جب رات سوتے رہیں نیچرلی آپ جاگیں گے سوئیں گے نہیں تو باڈی جو ہے اس کو بھوک لگی یہ بلکل آپ نے بہت ہشی بات کی ہے کیونکہ ہم جس سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے رات کو دیر تک جاگنا پھر کھاتے رہنا اور کھانا بھی جنگ فوڈ جو کہ زہر ہے بلکل ایسی اور ہمیں بعد میں جا کر سمجھ آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ابتدائی سمٹمز ہوتے ہیں جو ینگ سٹر ہیں ان میں کیا ابتدائی سمٹمز آتے ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں شروع میں تو وہ ایسی ہوگا کہ نیچرلی جب ڈیابیٹیز سٹارٹ ہوگی تو وہ یورین زیادہ آئے گا یورینیشن زیادہ ہوگی آپ کو پیاس زیادہ لگے گی کچھ لوگوں کا ویٹ لوس پی ہوگا اور جب یہ چیزیں ہوگی تو سب بھوک بھی بڑھے گی ویکنیس ہوگی تو دیز آر دارلی سائنس لیکن یہ ہوتا ہے کہ تین چار سال دو چار سال تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اندہ بیگنگ وہ بہت مائنر قسم کے ہوتے ہیں جب وہ ایک لیول کو ایک سیٹ کرتے ہیں ایک سمیلے تھریشورڈ اس کے بعد جا کے وہ لوگ تھوڑا سا کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ یا انہیں کوئی اویرنیس دیو ٹو دیئر فیزیشن یا فیملی یا سامن کی طرف سے آتی ہے تو ادر وائز مین سیمٹم تو اس کے یہی ہیں تو ان سب سے بچہ ہم صرف لائف سٹائل چینج کر کے سکر سکتے ہیں یا اور بھی کوئی ایسی ریزن یا کوئی احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں جن کو اپنا سکتے ہیں لائف سٹائل جو ایک ایک انکم پاس ہے جس میں ایوریتھن ہے اس میں آپ کا اٹھ رہاں بیٹھ رہاں جاگنا کھانا پینا سونا آپ کا ایک سائز کرنا یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو نیچرلی جو لوگ اللی اٹھیں گے سب سے بڑی بات جائے کہ جو فطرت کو فالو کرتے ہیں اب دیکھ لیں یہ پرندوں کو دیکھ لیں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایکسیپٹ ہیومن بھی ہیں تو جلدی سو جائیں گے ارلی مارننگ اٹھیں گے اللہ کی ہم دوسنا کریں گے تو ہم بھی اگر کریں تو ایک نیچرلی فائیو ٹائم کریں تو ایک ایک سائز تو یہ ہوگی پھر وہ جب آپ صبح اٹھائیں گے تو صبح ہی کھائیں گے ٹائم پہ کھانا کھائیں گے پھر وہ دیکھیں تو ہم بھی لوگ نکلتے ہیں تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پہلے تو اپنے سونا جاگنا بہتر کریں ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ہم جو فوڈ کھا رہے ہیں اس میں بھی ہم کو تمیز رکھے کہ یہ ہم نے جو کھانا آگیا نہیں کریں میں بھی ایٹ کرنا چاہوں گی اس میں جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چینی سے پرہیس کیا جائے شوگر سے پرہیس کیا جائے میٹھے سے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم میٹھا کھا رہے ہیں تو اس سے پرہیس کیا جانا ہے ہمیں نہیں نہیں چیز یہ ہے کہ صرف میٹھا یہ ایک میس نومر ہے یہ جو ڈائیبیٹیز ہے یا زیابیتیز ہے ہم اس کو جو شوگر اصل لفظ تو زیابیتیز ہے ان دا اول ڈیج رستو کے دور سے چل رہی اور یا ڈائیبیٹیز ہی نگلیش لیکن اردو میں ہم اس کو ایک شوگر اور شوگر لوگ سپوسٹ ہوگا کہ شوگر میٹھا نہیں کھانا میٹھا نہیں ہے کاربو آئیڈریٹس جتنی بھی ہیں وہ ان میں یہ گلوکوز ہوتا ہے اس میں گلیکٹوز ہوں گی اس میں فرکٹوز ہوں گی تو ہم نے وہ تمام کاربو آئیڈریٹس جن میں یہ زیادہ مانٹ میں ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم نے جیسے اناج میں ہیں جیسے یہ آپ کی ڈبل روٹی ہے اور آپ کے چاول میں ہیں رائس میں آپ کی روٹی گندم میں ہیں تو اس کے علاوہ آپ پھل کھاتے ہیں جیسے اس میں کھیلے میں زیادہ ہے اور تربوز میں ہیں آم میں ہیں تو اس طرح جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اگر وہ ان چیزوں کو کیر کریں گے کہ وہ they should have to select کہ ہم نے گزا میں کیا کھانا ہے اب گزا میں اگر وہ چاولی کھاتے جائیں گے if they are able to know کہ they have ڈیابیٹیز اگر جب انہیں پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے نا پر وینشن تو ہم نے بتا دی کہ صحیح سونا جاگنا اٹھنا اور آپ نے یہ جنگ فوڈ اور یہ چیزیں ان سے آوائٹ کرنا ویٹ نہیں ویٹ is the main thing اگر میل میں آپ کے یہ جو پیٹ کا ہے سنو فرنس مور than 40 ہے اور فی میل کا 34 ہے تو it mean کہ you are prone to have our ڈیابیٹیز پھر اب اپنی یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ کی اسٹریک ہے فیملی میں your father your mother your sister یا اور کوئی فیملی میں it mean کہ you are the person کہ آپ کو یہ ہونے کا چانس ہے تو why not we should take precaution early لے لیں تو اس میں تقریبا جانا onset of ڈیابیٹیز ضرور ڈیلے ہو جاتا ہے ہاں جی چانس تھوڑے سے ڈیلے ہو جاتا ہے چانس ہوتے ہیں ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر جب ہو گئی تو پھر آپ اس سے ساب سے آپ نے دیکھیں کہ جیسے آپ نے بات کی یہ میتھا میتھا سے مراد ہو کہا دیں چینی نہیں کھانی یہ نہیں کھانی سارا میتھا کھا لیا چائے میں چینی نہیں چائے موٹھی نہیں لینی تو باقی یہ نہیں ہے اس میں آپ نے یہ segregate کرنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جتنی بھی کاربو ڈیابیٹیز ہیں انکہ گلائسیمک ڈیکس ہوتا ہے کہ وہ جب ابزورب ہو کے کتنا شوگر لیول بلڈ میں آپ کا انکریز کرے گی تو وہ آپ نے میر کرنا وہ دیکھ جیسے فرس کرو ڈیابیٹیز رو ٹی ہے پرسلی ڈیابیٹی ٹھیک رب ٹھیک ہے یہ جو جب کوورڈ آیا تو اس نے بہت ساری میکرو ویسکلی سیسٹم ڈیمیج کیے لوگ کو ایک پتہ نہیں چلا کہ پانکریاز کتنے اس کے بیٹا سیل کتنے ڈیمیج ہو رہے ہیں but after I become پریڈیابیٹک and then so so but I am not using any medicine at all I am doing exercise I change my lifestyle تو اس سے شگر ہے اس کا level بیقل normal ہے تو اس میں کیا ہے کہ یوز to have an exercise جلی ہے یوز to get up early in the morning جلدی اٹھتا ہوں جلدی کرتے ہیں پھر اس کے بعد exercise a walk ہے آدھا پونہ گھنٹا پھر little exercise in the gym all the time پھر swimming تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیکن everybody has not such facility but جس capacity میں بھی وہ بند ہے وہ کرے فسیلیٹی کیا ہم سبورٹ کر اگر walk بھی کر لیں صبح جائیں گے ہم 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 جائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں پھر جانا ہوتا میں کہ آپ ایسے کرو ایک سٹاپ جا کے آگے چلو اگر آپ ایک کلومیٹر اگلہ ہے اگر اپنے اگر اگر ایک کلومیٹر جو آگے وہاں جا کے جب اترے تو دو کلومیٹر پھر تری کلومیٹر ہوگئی اگر ہم نے نیت کرنی اگر ہم نے سوچ رہا گیا ہم نے مینیج کرنا تو اگر دیکھتے نا جیسے ہم ڈائیابیٹیز ہیں اگر شوگر کی دوائی ہم کافی ہٹ سے تک لے رہے تو اس کے بعد وہ ایسے جسم کے عزا پر اس کی انڈ پروڈکٹ ہے یا درمیان میں ایک سوویٹ وال کیمیکل ہے جب وہ نرو پہ افیکٹ کرے گا تو ان کی میلین شیئر ڈیمج ہوگی تو ایسے ایسے ہوتا پیشنٹ کو نمبنیس اور بیکنیس مسجمی ہوگی اسی طرح آئی میں جو مایکرو ویسکلل سسٹم ڈیمیج باڈی اس کے جو نیفرون ہیں وہ اگر ہم کھولے اتنی سے نیفرون کھولے تو 9 mile 13 km so soft so delicate تو جب ڈیابیٹیز افیکٹ کرے گی تو وہ بھی ڈیمج ہوگی اور پاکستان میں سٹیل یہ ابھی ہم ریسرچ شو کر رہی ہے اس میں جو ڈیابیٹیز سے افیکٹیڈ جو رینیل فیلور ہے وہ مونٹنگ ہائی سب سے جو لوگ ڈیالیسیز پہ آرہے ہیں تو اس میں ایک نین کوز ان کی انکنٹرول ڈیابیٹیز بھی ہے اور ڈیابیٹیز ہیتنی بڑھ رہی ہے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان یعنی پریولنس میں تقریبا آی سے 2 3 3 ڈیابیٹیز مجھے بھیکٹی سیسٹم ڈیابیٹیز یعنی نمبر ون یہ ہی ڈیابیٹیز جو ہماری ریشو ہے بیسے لیدا لگائیں سیسٹم سیسٹو سیسکا ڈیابیٹیز سیسکا لائف سٹائل کی ساتھ ہے جیسے ہم خوراک بہتر کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مرض سے ہم تقریباً بچ سکتے ہیں جیسے آپ تھرٹیز میں آرہے ہیں تھرٹیز میں نے ٹونٹی فائف کے بعد اگر آپ ہیس کرنا شروع کر دیں ہر چیز کو بیلنس رکھ کر کھانا پینا شروع کر رہے تو ہم بچ سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ اپنا پورٹ فولیو چیک کریں آپ کہاں ہیں اپنی فگر دیکھیں اپنا روم آپ ورک دیکھیں اس کے ورکنگ کپیسٹی کیا تو اگر ہم سب چیزوں کو کنسیڈر کریں اور تھوڑا سا ویرنیس ہو تھوڑا سا اپ ڈیٹ بھی رہے ایک یہ چیز اتنے ہی لوگوں کے لیے جو تھوڑے بات پڑے لکھے ہیں کہ تھرٹی پرسن سے پرسن کر گیا پاکستان اور اگر ویسے تو سب سے زیادہ نمبر وائز چائنیز نمبر میں زیادہ ہیں لہذا وہ وان پے ہیں کیونکہ ان کے لوگ زیادہ ہیں نمبر آف پیشنٹ کی سیکنڈ انڈیا ہے نمبر آف پیشنٹ لیکن جتنی عبادی میں پرسنٹیج وائز ہے وہ ہی آرہت دا ٹوڑ اور اٹس ویری مزرابی تو سر اس کے سپسیفک ایج کیا ہے ہم اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھرٹی پرسنٹ گروہ کر رہے ہیں ہم تو یہ ایج سپسیفک کیا ہو سکتی ہے پہلے جو فورٹی یا آلی فورٹیز یا فففٹیز میں جاتے تھے اب کیا ہے اٹس وی موسیلی پیپل پہلے جو ہماری جنگ فوڈ شامل ہوئی ہے کسی زمانے میں نورمل کھانا ہوتا تھا ہم جب بچپر میں تھے تو یہ زیازہ یاشی یہ ہوتی تھی کہ سمو سے کھالیں یا کو مٹھائی کھالیں پتہ نہیں وہ میکرونی پتہ نہیں بچوں کی کیا کیا چیزیں مانگ گئی ہیں تو all these things اور پیرنٹس اب وہ جارہا بچہ سکمول تو اس کو سٹارٹ پر اس کے بیگ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں بلکل اسے at the time of lunch پھرزارف فورٹ دے رہے ہیں ہاں اور پھر we feel proud کہ ہم نے یہ سارا کچھ دے رہے اور کھا رہے ہیں اب آپ چلے جائیں یہ ریسٹورنٹ لاہور میں دیکھ رہے ہیں جگہ نہیں بلتی ابھی لاسٹ ویک یہ ہمیں کچھ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے در ڈیفنس میں تو وہ کیا نام تھا اس کا وہ چیز کا کباب چیز کے نام سے 15 1500 پیپور آ سٹنگ دے ایٹنگ دے فوڈ اور دوڑا ایدھر بندہ لائن میں لگا اتھا ٹوکر لے کے this is the thinking of our nation we are اور یہ ہی ہے کہ ایک بک فیر ہوا تھا وہاں پر کھتے ہیں کہ بکس کتنی سے اول ڈاوٹ ہوئی ہیں اور کھانا کتنا سے اول ڈاوٹ ہوئی ہیں ہم کہاں پہ جا کے ریلائے کر رہے ہیں یہ سب سے رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں نہیں جاتا ہم سوچتے نہیں نہ ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھی ہے جیسے بھی جیسے بھی جیسے بھی اللہ کی طرف سے ایمان کے بعد سب سے جو اس کی بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد او نعمت جو ہے وہ آپ کی سہت ہے بے شکر اس طرح سے وہ جو ہے یہ بہت ریل سے جو ہے جو ہے بہت ریلی سے انجام ہے دیابیٹی قیمتی ہے اس طرح کا جو ہے بہت رگانے دیابیتی ہے یہاں ہے ہوگیا ہے پہچیر ہے اس کے لئے بہت ریلی اس میں یہی ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل کینج کرنا ہے چھوکتا ہے آپ ہر پاس لاست ماں کوئی پرغام دینا چاہیں گے پھر اگین وہی پیغام سب کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ایمان کے واضح صحت ہے اور صحت میں جو بھی بیماریاں جو ہم اپنی طرف سے کنٹرول کر سکتے ہیں باقی جو اللہ کا نظام اس کو تو ہم کنٹرڈک نہیں کر سکتے یسے بلڈ پریشر ہے ڈائیبیٹیز ہے ہمیں اس کے لیے جو دیئے ویسائل ہے اس کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے as an individual بھی or as a nation بھی بلکل بہت شکریہ سار thank you so much